اسلام ایکو فرنڈز آج ہم بنا رہے ہیں ملائی تکاوٹی تو چلیے فرنڈز اس کی ریسی بھی سٹارٹ کرتے ہیں بہت ایزی اور بہت ٹیسٹی ہے اس کو آپ نے فل واش کرنا ہے ویڈیو پسند ہے تو لائک بھی سرور کیجئے گا اس کو ٹرائے سرور کیجئے گا تو فرنڈز اس کو بنانے کا طریقہ جو ہے وہ بہت ہی آسان ہے اس کے لئے آپ کو یہاں پہ سٹسکی ضرورت ہوگی تو یہاں پہ ہم نے بان لیس چکل لینا ہے ساتھ بھی ہم یہاں پہ یوز کر رہے ہیں لیسن کا پیسٹ میں لیا ہے نمک لیا ہے کاری میچ پاؤڈر اور تھوڑا سا ہم نے چاٹ مسالہ لیا ہے اگر آپ چاہیں تو تکاوٹی مسالہ بھی لے سکتے ہیں ساتھ بھی ہم نے لیا ہے دہی اور کریم لیا ہے تھوڑی سی دو چلی فرنڈز کو بنانے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس پہ ایڈ کریں گے یہاں پہ ایک باؤل میں دہی ایڈ کر لیں گے دو چمچ دہی اور ایک چمچ ہم یہاں پہ کریم کا استعمال کریں گے ایک سے ڈیڑ چمچ ہے یہ کریم کا آپ کرکی جو دوسرے بلائی اتاتے ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور بزاری کریم جو ہوتے ہیں ڈبا پیک وہ بھی یوز کر سکتے ہیں ان کو ہم مکس کر لیں گے اس کو اپنے چیزے مکس کرنے ہے دہی کی کوئی بھی آپ کو یہاں پہ لمس یہاں پہ نظر نہیں آنے چاہیے اسی کے ساتھ ہم یہاں پہ اس میں ایڈ کر دیں گے یہاں پہ لحسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے تقریباً وان ٹی سپون ساتھ میں نمک ہز پیزائی کا چارٹ مسالہ لیا ہے اور ساتھ میں بلیک ویپر یہی چیزیں ہیں اس سے ہی ہے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آری کا اس کا ان کو ہم نے اچھے سے مکس کر دینا ہے ان کو مکس کرنے کے بعد ہم یہاں پہ اس میں وان ٹیبل سپون جو ہے وہ ایڈ کریں گے آئل ویجیٹیپل آئل کوکنگ آئل آپ ایڈ کر دیں اس میں یہاں پہ وان ٹیبل سپون آئل مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہاں پہ لیمن جوز ایڈ کریں یا پھر اگر لیمن جوز نہیں ہے تو آپ اس میں سرکہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں وان ٹیبل سپون ہم اس میں سرکہ ایڈ کریں گے سرکہ یا لیمن جوز آپ نے لازمی ایڈ کرنا ہے اس میں ان کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں یہاں پہ چکن کیوب جو ہیں وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور ان کو اچھے سے اس پر لگا دیں گے اس کو مکس کریں گے ان کو مکس کرنے کے بعد ہم اس کو مینٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے آپ اس کو آدھا گھنٹہ بھی رکھ سکتے ہیں ایک گھنٹہ بھی جتنے آپ اس کو زیادہ دیر کے لیے رکھیں گے یہ اتنا ہی اس میں اچھا ٹیسٹ آئے گا تو یہ دیکھیں آپ یہاں پہ تقریباً اس کو 45 منٹ سو چکے ہیں تو یہ چکن جو ہے مینٹ ہو چکی ہے اب ہم یہاں پہ سٹکس ہوتی ہیں چھوٹے یہ بابی کے سٹکس آپ کو بزار سے ایزیلی مل جاتی ہیں یہ لیں گے اور اس میں یہ چکن جو پیس ہیں اس کو ہم اس طرح سے لگا دیں گے سٹکس میں ہم اسی طرح سے یہ لکا لیں گے اب ہم پین میں یہاں پہ آئل لیں گے آئل کو آپ نے ہلکا کرم کرنا ہے اور فلیم کو آپ نے میٹیم کر دینا ہے دیکھیں آئل ہلکا کرم ہے فلیم ہم نے میٹیم رکھی ہے یہاں پہ ہم اس طرح سے رکھ دیں گے آپ نے بہت زیادہ آئل اس میں نہیں ایڈ کرنا بس تھوڑا سا آئل ہی ایڈ کریں گے اس کو ہم میٹیم تو لو فلیم پہ بنائیں گے اب پرش کی مدد سے آپ اس طرح سے آئل جائے ان کے اوپر اس طرح سے لکا دیں ایک سائز سے ہم اس کو تقریبا دو منٹ کے لئے پکائیں گے اور اس کی سائز جو ہے ان کو چینج کر دیں گے اس طرح سے اس کی سائز چینج کرتے ہوئے اس کوچے سے ہم پکا لیں گے اس پر لائٹ سا کلر آئے گا بہت زیادہ ہم نے اس کو کلر نہیں دینا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے جو اکابوٹی ہے ہم لائٹ اکابوٹی وہ تقریبا ریٹی ہے یہ اب اچھے سے پک چکی ہے تو اب ہم اس کو پلیٹ میں نکال لیں گے بہت ہی اچھی خوش موک کے ساتھ بہت تیسٹی یہ بنتی ہے آپ نے اس کو سرور ٹرائے کرنا ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک سرور کیجئے کار چینل کو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اس کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیا کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے ٹرینڈ سری ریسی بھی ہماری آج کی ریڈی ہے اس کو ٹرائز روٹ کیجئے کار نیکس پیل کے دکے دیجئے اجازت اللہ حافظ